پولوس رسول کا دوسرا بشارتی سفر یا دوسرا تبلیغی دورہ عمال سولہ پاپ سولہ آیت سے چالیس آیت تک سنیے فلپی کے قید خانہ میں جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالی کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسے ہی کرتی رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا وہ اسی گھڑی نکل گئی جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چونک چاک میں کھینچ کر لے گئے اور انہیں فوج داری کے حاکموں کے آگے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم روبیوں کو روا نہیں اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر امادہ ہوئے اور فوج داری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھار کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قیت خانہ میں ڈالا اور دروغہ کو تحقید کی کہ بڑی حشیاری سے ان کی نگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قیت خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیئے آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا یہاں تک کہ قیت خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروغہ جاگ اٹھا اور قیت خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کام تاوہ پولوس اور سلاس کی آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں اور انہیں باہر لا کر کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خداون یسو پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا انہوں نے کہا خداون یسو پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداون کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت ببتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حولداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے اور دروغہ نے پالوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہیں چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ مگر پالوس نے ان سے کہا انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے وغیر الانیاں پٹوا کر قید میں ڈالا اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آ پا کر ہمیں باہر لے جائیں حولداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیہ کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو اور سب سننے والوں کو برکت ملے آمین